موسیقی ایک لطیف سا احساس اس کے سینے میں پھیلتا جا رہا تھا اور پھر یکا یک دلاور کے بجائے موجودار کا بگڑا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا اسے جس بے درد سے قتل کیا گیا تھا وہ قابل عبرت تھا جو زندگی بر دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے تھے ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا لیکن اسے قتل کرنے والا کون تھا خود شبیر درانی یا اس کا کوئی گرگا نیلہ دیر تک شبیر درانی کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس کی پل کے نیند کے بوجھ سے جھٹنے لگی صبح گیارہ بجے سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھل سکی تھی اس نے دلاور کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا کہ وہ صرف دو گھنٹی کی نیند لینے کے بعد ناشتہ کر کے باہر چلا گیا تھا نیلہ کچھ دیر تک بستر پر لیٹی کروٹے بدلتی رہی پھر اٹھ کر باتھروم میں گھس گئی نیم گرم پانی کے غسل سے اس کی ساری کسل مندی دور ہو گئی تھی وہ تیار ہو کر درانگ روم میں آگئی جہاں زینت نے میز پر اس کے لئے ناشتہ لگا دیا تھا ناشتے کے دورانے اس سے اطلاع دی گئی کہ منشی حسن علی آیا ہے اسے درانگ روم میں بٹھاؤ اور چاہ دے آؤ میں ناشتے کے بعد اس سے ملاقات کروں گی نیلہ نے کہا تقریباً آدھے گیندے بعد نیلہ درانگ روم میں داخل ہوئی تو بڑا منشی حسن علی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا السلام علیکم حسن چاہ نیلہ اسے دیکھتے ہی بولی جیتی رہو بیٹی حسن علی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا رائے صاحب نے تمہارے بارے میں بتایا تو اتنی خوشی بھی جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی بڑی بیگم صاحب نے تو مجھے اس بھڑاپے میں جیل بھیجوا کر میری عزت خاک میں ملا دی تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے بیٹی اللہ زارم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے لیکن اسے معاف نہیں کرتا ایک نہ ایک دن ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا ہی پڑتا ہے نیلہ نے جواب دیا آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا مجھے افسوس ہے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں حسن چچا اس میں تمہارا کچھ خصور نہیں ہے بیٹی حسن علی نے کہا اچھا حسن چچا یہ بتائیے کہ حسنہ بیگم نے جب عدالت سے میری عراسی اور جہداد کی سفرداری لی تھی اس سے پہلے کا حساب آپ کو معلوم ہے یا نہیں مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ حسنہ نے اس مقصد کے لئے کوئی درخواست دی ہے تو میں نے تمام بہی خاتے غائب کر دیئے تھے جن میں ایک ایک پائی کا حساب موجود ہے گاؤں والا گودام اناج کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا شبید رانی اور حسنہ بیگم نے اناج کے پانچ ٹرک سیڑ جیٹھن انت کے ہاتھ فروخت کر دیئے اور باقی بوریوں اپنے گودام میں منتقل کرانے کے بعد گودام کو آگ لگوا دی جسے حویلی بھی دل کر راکھ ہو گئی اس کے دوسری دن حسینہ بیگم نے حساب میں خود بود کے الزام میں جیل بھیجوا دیا آپ کے خیال میں گودام میں کتنی مالت کا اناج ہوگا نیلہ نے درافت کیا تقریباً دس لاکھ کا بیگم صاحبہ حسن علی نے جواب دیا اس کے علاوہ بھی حسینہ بیگم نے بڑی گڑ بڑ کی ہے تمہاری کار بھی اس کے پاس ہے فکر نہ کر حسن چچا نیلہ نے مسکلاتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ اتمنان سے اپنے گھر جائیے اور کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں اور ہاں مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے اس وقت تو آپ کے پہنچنے تک بینک بند ہو جائے گا صبح بینک کھلتے ہی مجھے رقم پہنچا جائیے کتنے رقم چاہیے بیٹی حسن علی نے پوچھا فیلحال پچاس ہزار روپے پہنچا دیجئے نیلہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں کلی صبح رقم پہنچا دوں گا حسن علی نے کہا حسن علی کے جانے کے تھوڑی دیبہ دلاور آ گیا ایک دلچسپ خبر ہے آپ کے لئے نیلہ بی بی دلاور نے آتے ہی کہا وہ کیا نیلہ نے سوالے نظروں سے اس کی طرف دیکھا کل رات ہم نے جو گاڑی چوری کی تھی واسود پولیس کو سڑک پر لاوارس کھڑی مل گئی ہے کار کی ڈرائنگ سیٹ اور اس کے سیٹ سامنے سیٹ پر خون بھی بکھرا ہوا ملا ہے دلاور نے بتایا اس پہ دلچسپی کی کیا بات ہے نیلہ نے اسے بھورا یہ تمہیں معلوم ہی تاکہ کار موجمدار کا قاتل لے کر بھاگا تھا اور وہ زخمی بھی تھا دلچسپی کی باتیوں کی شبید دورانی زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا ہے اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے دلاور نے بتایا کیا نیلہ اچھل پڑی جی ہاں دلاور مسکر آیا اس نے پولیس کو بیان دیا کہ رات کو دو بجے کے بعد وہ پہندل اپنے ایک دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا کہ دو تین ٹاستانوں نے اسے کھیل لیا وہ اسے لوٹنا چاہتے تھے شبیر نے مضاحمت کی جس پر وہ اسے گولی مار کر بھاگ گئے گولی اس کی ران میں لگی تھی جسے آپریشن کے ذریعے نکال دیا گیا ہے اور وہ ابھی تک ہسپتال میں ہے ڈاکٹر نے چند روز تک اسے چلنے پھرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے تو میں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوں اور نیلہ نے پوچھا میں یہی سب کچھ تو معلوم کرنے گیا تھا دلاور نے بتایا بس ذرا سے ہی چلا کے اور زہنت کی ضرورت ہی معلوم کر لیا ہے سب کچھ اور کار نیلہ نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کار کے مالک نے راتھی کو کار کی چوری کی ریپورٹ ڈکھوا دی تھی اور آج سب جب کار مر گئی تو پولیس نے مالک کو بلا کر کار اس کے حوالے کر دی دلاور نے بتایا یہ بہت برہ ہوا نیلہ بولی اگر پولیس کار کے سٹیجنگ سے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو پولیس کو شبیر دولانے کے انگلے کے نشانت مل جاتے جیہاں دلاور بولا لیکن پولیس شاید کسی جنجال میں نہیں پھسنا چاہتی اس لئے فوری طور پر کار کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا گیا ورنہ پولیس والوں سے باز افتہ باز افتہ مال واپس لینا اتنا آسان نہیں ہوتا کار کی سیٹ پر خون بکھرا ہونے کے باوجود پولیس نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور موجبدار کی لاش کے بارے میں کچھ پتا چلا نیلہ نے پوچھا جیہاں دلاور نے اس بات میں سر ہی لائیا دہاتو نے آج سب صغیرے پولیس کو اس لاش کے بارے میں اطلاع دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ رات کی آخری پہ انہوں نے زبردست فیرنگ کی آواز سنی تھی وہ یہی سمجھے کہ کارڈ ڈاکو نے کربی بستی پر حملہ کر دیا ہے وہ موجبدار کو بھی ڈاکوئیوں کا کوئی ساتھی سمجھے تھے لیکن بعد میں اس کی شناخت ہو گئی پولیس بستی کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہی ہے لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ ڈیرے پر کب آیا تھا اور اسے کھانا بغیرہ کون فراہم کرتا تھا اتنی دیر میں اتنی دھیر ساری باتیں معلوم کر رہے تمہیں تو جسوس ہونا چاہیے تھا نائلہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اگر انسان اپنی ایک خوبی استعمال کرے تو یہ بڑے کام کی چیز ہے دلاور نے مسکراتے ہوئے کنپٹی پر انگلی ماری اچھا ذرا میرے ساتھ چلو نائلہ کہتے ہوئی اٹھ گئی کہا نائلہ بی بی دلاور نے سوالے نظروں سے اس کی طرف دیکھا گھر کے لئے بازار سے کچھ چیزیں خریدنی ہے لیکن اس سے پہلے حسینہ بگی انسان اپنی کار واپس لینی ہے نائلہ نے جواب دیا چلیے دلاور اس سے پہلے ہی دروازے سے باہر آ گیا دارہ کو کچھ ہدایات دیکھ کر نائلہ دلاور کے ساتھ بنگلے سے باہر آ گئی وہ کچھ دور تک پیدل چلتے رہے پھر ایک تانگے پر بیٹھ کے دلاور نے کوچھوان کو شبید دورانے کے بنگلے کا پتہ بتا دیا تھا تانگانزوں نے بنگلے سے دور ہی روک لیا اور نیچے اتر کر پیدلی آگے چلنے لگے سویب ٹیوٹر بنگلے کے سامنے کھڑی تھی اور ایک گنمن گیٹ کے سامنے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا تم یہی رکو دلاور میں چند مرے پر واپس آ جاؤں گی نائلہ نے کہا لیکن نائرہ بیلی مجھے کچھ نہیں ہوگا دلاور نائرہ نے اس کی بات کانتی میں اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرور پڑی تو آواز دے دوں گی دلاور سامنے والے بنگلے کے دیوار کے گریب کھڑا ہو گیا وہ نائرہ نے پہ تولے قدم اٹھاتی ہوئی شبید دورانے والے بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی آج اس نے موں چھپانے کے لئے چادر نہیں اڑی تھی تیکیہ وہ دوپٹہ ایک مخصوص انداز میں بائی کندے پر پڑا ہوا تھا اس کے چلنے کا انداز بڑا بے باکانہ تھا گیٹ پر بیٹھا ہو گا گنمین اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا وہ شاید نائرہ کو روک کر کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر نائرہ سے ایک طرف ہٹاتی ہوئے انظر داخل ہو گئی گنمین غالباً اسے پہچانتا نہیں تھا اس نے نائرہ کے پیچھے جانے کی کوشش کی بگر سامنے والے بنگلے کی دیوار کے قریب کھڑے ہوئے دلاور نے اسے گھرگی دکھائی اے آرام سے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ڈیوٹی دیتے رہو دلاور پر نظر پڑھتے وہ گنمین چونک گیا اسے شاید وہ پہچانتا تھا اور اچھی طرح پہچانتا تھا اس کے پاس اپنی بھی آٹومیٹیک رائفل تھی اور اسے ملازمی اس لئے رکھا گیا تھا کہ وہ اس گھر اور گھر کے مالکوں کی حفاظت کرے مگر دلاور کی شکل دیکھ کر اس کا سارا جوش سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ دیوار کے قریب کھڑا ہو گیا نیلہ بے باکانہ انداز میں اندر داخل ہو گئی برامدے میں پہنچ کر وہ کلمہ کو رکھی اور پھر ڈرینگ روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی حسینہ بیگم ایک سوفی پر اس طرح مول لٹکایا بیٹھی تھی جیسے کسی کا سوق منا رہی ہو دروازے کی آواز سن کر اس نے گردن گھما کر دیکھا وہ نیلہ کے چہرے پر نظر پڑتے ایک جھٹکے سوٹ کر کھڑی ہو گئی تا تم وہ غصے میں حق لائی تمہیں اندر کس نے آنے دیا ہوا کو بھی کبھی کوئی روک سکا ہے وہ گولوں کو بھی کبھی کس نے بیڑیاں پہنائی ہے نیلہ نے مسکراتے پر جواب دیا میں تو وہ طوفان ہوں جس کا راستہ ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے حسینہ بیگم کیوں آئی ہو یہاں حسینہ بیگم کھیلک سے بلی کسی غراہت نکلی نیلہ کیسے اپنے گھر میں دو گھسانے پر اس کا پارا چڑ گیا تھا آپ کو اپنی بھتیجی کی بریت پر تو کچھ خوش نہیں ہوئی تھی لیکن میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں کہ آپ کے بیٹے کی کوئی کامیابی اور اس کے زندہ بچ جانے پر آپ کو مبارک بات بھی نہ دو نیلہ نے کہا کیا آپ بھکواس کر رہی ہو حسینہ بیگم دھاڑی مبارک بات اس بات پر کہ آپ کے بیٹے نے سب سے بڑا کانٹا اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے موجمدار کے قتل سے اس کے بہت سے جلائم پر پردہ پڑ گیا ہے لیکن ابھی اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جس کے کرتے دوسرے واقف ہیں کس کس کو قتل کریں گے آپ لوگ کتنی خوریزی کریں گے آپ خوریزی کے اس لسلحب ختم ہو جانا چاہیے ورنہ یہ آگ آپ کو اور بھی جلا کر راکھ کر ڈالے گی ویسے ایک بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آگ آپ کے دروازے تک پہنچ چکی ہے کیا آپ بھک رہی ہو میں ٹھیک بھک رہی ہوں نایلہ نے جواب دیا آپ کا بیٹا پہلے دوسروں کے علاقات بنا کر قتل و غارتگری کا بازار گن کی ہوئے تھا اور اب موجمدار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے وہ براہ راست اس میں ملوث ہو گیا ہے یہ جھوٹا میرے بیٹے نے کسی کو قتل نہیں کیا حسینہ بیگم بولی پولیس اگر جلد بازے سے کام لے کر آج سوز ملنے والی چوری شدہ کار کے مالک کار اس کے مالک کو حوالے کر دینے کے بجائے اس پر سے انگلوں کی نشانہ تلاش کرتی تو پتہ چل جاتا کہ کل رات وہ کار تمہارے ہی بیٹے نے استعمال کی تھی اور اس کی سید پر بکھ رہا ہوا خون بھی تمہارے ہی بیٹے کا تھا تمہارا بیٹا ضرور سے زیادہ چلاک بننے کی کوشش کر رہا ہے پولیس اگر کوشش کرے تو اسے اب بھی موجبدار کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے نیالہ نے کہا میرے بیٹے نے کسی کو قتل نہیں کیا حسینہ بیگم چیخی تم اپنی زلط اور رسوائیوں کو بدلہ لینے کے لیے میں بدنام کرنا چاہتی ہو لیکن یاد رکھو تم اپنے اس گھنونے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی شبیت دورانی پر موجبدار کے قتل کے الزام ثابت کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا نیالہ نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا موجبدار کا پسٹول پولیس کے قبضے میں ہے اور تمہارے بیٹے کی زخمی ٹانگ سے نکلنے والی گولی بھی اب پولیس کی توحویل میں ہے اگر پولیس ذرا سی گرائے میں جانے کی کوشش کرے تو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ شبیت دورانی کی ٹانگ سے برامد ہونے والی گولی موجبدار کے پسٹولی سے چلائی گئی تھی تم جھوٹ بکتی ہو حسینہ بیگم چیخی میرے بیٹے نے موجبدار کو قتل نہیں کیا یہ تو وقت ثابت کرے گا نیالہ نے کہا میں اگر چاہو تو تمہارا بیٹھا سپتار سے سیدھا حوالات میں منتقل ہو سکتا ہے لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی حسینہ بیگم دھاڑی تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گی رولے اس نے محافظ کو آواز دی چیخنے کی ضرورت نہیں نیالہ نے پرسکون لہجے میں کہا تمہارا رولہ اندر نہیں آئے گا اور پھر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ کس قدر مضبوط ہیں اور پھر کئی لوگوں نے مجھ اس منگلے میں آتے دیکھا ہے اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو زندگی پر پچھتا ہوگی تم کیا چاہتی ہو کیوں پنجے جھاڑ کر ہمارے پیچھے پڑ گئی ہو حسینہ بیگم نے کہا اس کے انداز میں جنجولا ہٹ ممائیا تھی اس کی شروعات تو ابھی کی طرف سے ہوئی تھی نیلہ نے کہا آپ میری جہداد پر قبضہ جمعنا چاہتی تھی مجھے لاوارت سمجھ کر لیکن کیا ملا آپ کو خاندان کی زلط اور رسوائے آگ اور خون کا یہ کھیل آبی نے شروع کیا تھا اور اب یہ ختم میری مرضی سے ہوگا کیا تم یہی بتانے آئی تھی حسینہ بیگم نے اسے گھورا گاڑی نیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا چابی مجھے دے دو بہت سیر کر لی تمہیں میری گاڑی پر چابی وہ سامنے میز پر رکھی اسے اٹھاؤ اور دفان ہو جاؤ یہاں سے حسینہ بیگم چیخی نیلہ نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی چابی اٹھا رہی کاغذت کہاں ہیں کاغذت گاڑی میں ہی موجود ہے اب نکل جاؤ یہاں سے حسینہ بیگم نے حاصل درازے کی طرف اشارہ کیا گاڑی کی واپسی کا شکریہ نیرہ مسکرائی لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ محلت ختم ہو جانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی راعت نہیں کی جائے گی نیلہ کہتے ہوئی ڈرائنگ گرم سے باہر آ گئی جب وہ گیٹ سے باہر نکل ہوئی حسینہ بیگم کا گنوان گیٹ کے قریب کھڑا سامنے کی طرف دلائر کی طرف دیکھ رہا تھا نیلہ نے کارکس ٹیڈنگ سیٹ کا درازہ لاک کھولا اور مستواتے بھی دلائر کو اشارہ کیا دلائر تیزی سے کی قریب پہنچ گیا نیلہ نے ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھتے ہی پسنجر سیٹ کا درازہ لاک کھول دیا اور ڈیش بورڈ میں رکھتے ہوئے گاڑی کے کاظر چیک کرنے لگی دلائر اس وقت تک رفل سمال ہے گاڑی کے باہر ہی کھڑا رہا جب تک نیلہ نے انجن سٹارٹ نہیں کیا انجن سٹارٹ ہوتے ہوئے پسنجر سیٹ پر بیٹھ کی اور نیلہ نے گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دی نیلہ بہت عرصہ بعد اس گاڑی پر بیٹھی تھی اور وہ اسے ڈرائیو کرتے ہوئے عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی مختلی سرکوں پر ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے گاڑی کے ایک جگہ روک لی اور وہ دونے نیچے ہوتر آئے وہ تقریبا دو گھنٹوں تک بازار میں شاپنگ کرتی رہی رائے صاحب نے واپس جاتے ہوئے سے اچھی خاصی رخم دی تھی اور یوں بھی شہر کے بیشتر دکانداری سے جانتے تھے پورے شہر کو اخبارات کے ذریعے نیلہ دورانی کی بریت کا پتہ چل گیا تھا اور بیشتر دکانداری سے مبارک بات دے رہے تھے اس شاپنگ کے دوران نیلہ نے اپنے لیے دو جوڑے سیلیل کس اور کچھ نہیں خریدا البتہ دلاور کے اپنے پسند کے کئی جوڑے دو جوڑے دارا کے لیے اور زینت صحت اور شابودین کے لیے کئی جوڑے کپڑوں کے علاوہ اس نے گھر کے استعمال کی کچھ چیزیں بھی خریدی تھی واپس جاتے ہوئے اس نے اچانک ایک جگہ گاڑی روک لی اس نے گاڑی اس طرح روکی تھی کہ ٹیر چرچرہ اٹھے تھے آس پاس سڑک پر چلتے ہوئے لوگ بدحواس ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے تینابہ بھی جھٹکا لگنے سے ڈیسپورٹ سے ٹکر آیا تھا لیکن صرف وہ نے سنبھل کر ریفل پر گریفت جمالی تھی کیا ہوا اس نے گھبرا کر نیلہ کی طرف دیکھا اور پھر دو 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 دیکھنے لگا کچھ نہیں تم بیٹھوں میں بھی آ رہی ہیں نیلہ ان دن بند کر کے درادہ کھول کو نیچے اتر گئی اور تیرچیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک پار کرنے لگی سڑک کی دوسری طرف تین چار عورتیں مخالف سمد سے آ رہی تھی انہیں دیکھ کر ہی نیلہ نے گاڑی روکی تھی ان عورتوں نے خانہ بدوشیر سے کپڑے پہنے ہوئے تھے چھینٹ کے گھاگرے مختصی چولیاں اور سورو پر رنگ برنگی چھینٹ کی چنڈری ہیں ان کی باہر رنگ برنگی چھوڑیوں سے بھری ہوئی تھی کانوں میں چھوٹی بڑی کئی کی بالیاں اور ناک میں نتنیاں تھی نائر ان کے سامنے جا کر اس طرح کھڑی ہوگی ان کا راستہ روک گیا اس کی نظرے دنمیان میں لئے عورت کے چہرے پر مرکوز تھی وہ روشن تھی روشن چند لمحے اپنے راستے میں آنے والی اس صورت کو گھوڑ کر دیکھنے لگی پھر اس کے چہرے پر شدید رہی حرد کے تاثرات اُبھر آئے ارے بی بی تو وہ والیہ نا انداز میں نائلہ سے لپٹ گئی ارے تو ٹھیک تو ہے نا کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے تمہاری جندگی کیلئے اپنے رب سے اللہ اللہ تیرہ لاکھ لاکھ شکر ہے میری بی بی جندہ ہے تو ٹھیک تو ہے نا روشن مسلسل بولے جا رہی تھی وہ کتنی دیر تک نائلہ سے لپٹی رہی اور جب نائلہ نے اسے اپنے سہلک کیا تو روشن کی آنکھوں میں آنسو دے کر اس کے آنکھیں بھی بھیگ گئی کتنا خلوصہ روشن کے دل میں وہ اسے زندہ سلامت دے کر کس قدر خوش ہو رہی تھی جیسے اس کی سگی بہن اسے مل گئی ہو ہاں روشن میں زندہ ہو برکت ٹھیک ہو نائلہ نے جواب دیا تم یہاں کیا کر رہی ہو ہم تو خانہ بدوش ہیں بی بی ہمارا کیا ٹھکانہ آج یہاں کل وہاں تو سنواری تجھے تو وہ موچھوں والے بدماش اٹھا کر لے گئے تھی روشن بولی اب مجھے کسی بدماش کا ڈر نہیں حالات بدل گئے ہیں میں اپنے گھر آگئی ہوں چل تو بھی میرے ساتھ چل اور یہ بتا تیرا بندہ اور بیٹا کیسا ہے میرا بندہ تو گزر گیا بی بی روشن کے آنکھیں پھر بھیگ گئے بی مار ہو گیا تھا تو وہ دروب ہوت کیا پھر ڈاگدار نے کہا اسے خون کا کینسر ہے وہ نہیں بچے گا اور پھر بھی ایک ہفتے کے اندر اندر مر گیا مجھے بڑا افسوس ہوا روشن نالا نے کہا لیکن تو اپنے آپ کو بیاسرہ نہ سمجھ چل میرے ساتھ اب تو میرے پاس رہنا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے اور پھر تمہارے احسانات تم میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکوں گی تم نے مجھے نئی زندگی دی تھی جندگی دینے والا تو اللہ ہے بی بی روشن نے جواب دیا آس پاس کے لوگ حیرت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے ان میں سے بعض لوگ نائلہ درانی کو پہچانتے بھی تھے اس کیس کے دوران نائلہ درانی کی تصویریں اس قسل سے اخبارات میں چھپی تھی کہ شہر کا بچہ بچہ اسے پہچاننے لگا تھا اور پھر عدالت سے باعثت بریت کے بعد تو ہر اخبار نے صفحہ ورپ اس کی تصویر شائع کی تھی اسے پہچاننے والے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ نائلہ درانی کا اس خانہ بدوش عورت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے روشن نائلہ نے اس کے چیرے پر نزلج ماتے ہوئے بولی میرے ساتھ چلو کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں بی بی روشن نے جواب دی تو چلو ان سے کیا دو تم بعد میں آ جاؤ گی نائلہ نے کہا روشن چند لمحے کوئی سوچتی رہے پھر اس نے پر ساتھوں سے کچھ کہا وہ نائلہ کے ساتھ صدق پار کر کے صرف آگئے نائلہ نے جب اس کے لئے گاڑی کا پچھتا دروازہ کھولا تو روشن کچھ اور حیران ہو گئی یہ موٹر تمہاری ہے بی بی اس نے پوچھا ہاں یہ چیزیں ایک طرف سرکادوں اور آرام سے بیٹھ جاؤ نائلہ نے سیٹ پر بکھنے وڈبوں اور شیپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا روشن کے بیٹھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور خود سٹیونگ کے سامنے آگئی یہ روشن ہے اس نے انجن سٹارٹ کرتے ہو دلاغر کو بتایا اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں ایک رات جب میں شبید درانی سے بچ نکلے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی تو رات پر نہر میں گھوتے کھانے کے بعد میں بے ہوشی کے حالت میں نہر کے کنارے جھاڑیوں میں فس گئی تھی اس نے مجھے نہر سے نکالا تھا میں کئی روز تک اس کی جھگی میں بیمار پڑی رہی تھی اس نے سگی بہنوں سے بڑھ کر میری خدمت کی وہ پھر جب میں بھیس پدر کر ٹرین پر سوار ہو رہی تھی شبید درانی اس کے آدموں نے مجھے پکڑ لیا یہ پتہ رہے ہیں مگر بڑا خروصہ ہیں ان لوگوں میں ان کے دل بھٹے میں پکی ہوئی ایٹوں کی طرح سخت نہیں بلکہ اس مٹی کی طرح نر میں ننچے ایٹے بناتے ہیں اس کا شوہر بھی بہت اچھا آدمی تھا پیچارہ گزر گیا اب یہ میرے پاس رہے گی نیلا بی بی دلاور نے گہرہ سانس دیتے ہوئے کہا خدا نے آپ کو ایسا دل دیا ہے کہ جس کی مثال بھی نہیں ملتی غریبوں کے لئے ہم دردی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے ایک میں نے رائے صاحب کو دیکھا ہے اور ایک آپ ہے غریب بھی انسانی ہوتے ہیں دلاور نیلا نے جواب دیا بات صرف احساس کی ہے ان کے ساتھ دو میٹھے بول بول لو تو یہ اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ کون ہے بی بی تیرا بندہ ہے کیا روشن آگے جھکتے ہوئے پوچھا روشنی کے اس بات پر نیلا کے دل اچھر کر حلق پہ آ گیا اس کے پورے بدن میں سنسلی کی ایک لہر سی دوڑ گئی اس نے کنکیوں سے درابر کی طرف دیکھا وہ بھی روخ پھرگڑ کھکی سے باہر دیکھنے لگا تھا اچھا میں سمجھ گئی روشنی سے خاموش پا کر کہا ابھی شادی نہیں کی تم نے نیلا نے اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی نیلا نے اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی اب اس نے گاڑی اپنے بنگلے والی گلی میں موڑی تو گلی میں بہت سی گاڑیوں دیکھ کر وہ چونکی بگا نہیں رہ سکی نیلا نے اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی روک لی اور جب وہ روشنی کو لے کر اندر داخل ہونے لگی تو روشنی نے پوچھا کہ کس کی کوٹھی ہے میری نیلا نے جواب دیا اب تن بھی اسی کوٹھی میں رہو گی شان کو دلاور کے ساتھ جا کر اپنا سامان اور اپنے بیٹھے کو لے آنا روشنی ایک بار پر حیرت زدہ سی رہ گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے جس لڑکی کو نہی سے نکالا تھا اور تو دیان کے خوف سے چھپتی بھی رہی تھی وہ اس قدر دولت من ثابت ہوگی نیلا جب گرینگ روم میں داخل ہوتے وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے آج ہی کے اخوارات میں تو نیلا دورانی کے بارے میں خبر چھپی کی تھی کہ اسے عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا ہے اور یہ لوگ مٹھائی کے ڈبے لے لے کر اسے مبارک بات دینے آئے تھی یہ تمام شہر کے محززین تھے رئیس اور زمیدار تھے ان میں وہ لوگ بھی شامح تھے جنہوں نے مسئبت کے وقت نیلا دورانی کی طرف سے آنکھیں پھیر لی تھی اور اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر نیلا کے دل میں ان کے لئے کوئی قدورت نہیں تھی وہ سب سے بڑی خندہ پیشانی سے ملی نیلا دورانی کا وہ دینی بڑی مصروفت میں گزرا رات تک لوگ اسے مبارک بات دینے کے لئے آتے رہے رات گیارہ بجے کے بعد ہی نیلا کو ان مہمانوں سے فرصت ملی جب وہ ڈرینگروم سے نکلی تو روشن کو رہداری پر سیلیوں پر بیٹھے دیکھ کر وہ چونگ گئے روشن کو پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی نہ تو بھولی گئی تھی میں ابھی تمہیں دارہ کے ساتھ بھیجتی ہوں وہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں تیرے تو بڑے اچھ اچھے رستے دار ہیں میں یہاں کیسے رہوں گی نیلا بی بی روشن نے کہا تم سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا ری ایک دو دن کی باتیں نیلا نے مسکراتے ہوئے کہا میں ایک کیس سے بری ہوئی ہوں اور یہ لوگ مجھے مبارک بات دینے کی لا رہے ہیں بہرحال تم دارہ کے ساتھ جا کر اپنے بیٹے کو لے آو یہ دارہ کون ہے تم نے اس کا نام کچھ اور بتایا تھا روشن بولی دارہ دوسرا آدمی ہے کہ اسے بھی میرا بندہ مت سمجھ لینا نیلا نے مسکراتے ہوئے کہا روشن نے بھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا نیلا نے دارہ کو بلا کر اسے روشن کے بارے میں ہدایات دی اور گاڑی کی چابی دے کر روشن کو اس کے ساتھ بھیج دیا کھانا کب کا تیار ہو چکا ہے نیلا بی بی زینت نے کہا تم لوگ کھالو میں روشن کے انتظار کروں گی نیلا کہتے ہو اپنے کمرے میں آگئی روشن کی واپسی بارہ بجے کے لگ بھگ ہوئی اس کا بیٹا گنودگی میں تھا روشن تو سائدی سے سوتے سے جگہ کر لائی تھی نیلا نے روشن کو ایک کمرہ دکھا دیا بیٹے کو سلا کر جلدی سے آجو مجھے بڑی زور کی بھوک لگ رہی یہ نیلا نے کہا اور زینت کو کھانا گرم کرنے کی ہدایت دے دی کھانے کے بعد نیلا روشن کے ساتھ اس کے کمرے میں آگئی روشن کا بیٹا سو رہا تھا وہ دنبی بستر بن نیم دراز ہو کر باتیں کرنے لگی نیلا اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ اصل میں کون ہے اس کے ہر بات پر روشن کے لیے ایک سنسنی خیص اور ناقابلی ایک انکشافہ ثابت ہو رہی تھی تو اتنی پیسی والی ہے بڑے بڑے لوگ تمہیں سلام کرنے آ رہے ہیں وہ تو اس طرح چھپی کی پھر رہی تھی اپنے دسمنوں کو پولیس سے پکڑوا کیوں نہیں دیا روشن نے کہا وقت وقت کی بات ہوتی ہے روشن نیلا نے گھرہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا مجھ پر برا وقت تھا تو سب نے آنکھیں پھیر لی تھی ان بترین حالات میں مجھے تم جیسے لوگوں نے پناہ دی میں تم لوگوں کو احسان کیسے بھول سکتی ہوں ہم نے کوئی احسان و احسان نہیں کیا نیلا بی بی اب آگے ایسی باتاں مت کرو روشن نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گی نیلا مسکرہ دی انہیں باتوں میں وقت گزرنے کا ہوش بھی نہیں رہا کھلکی سے انہوں والی دن کی روشنی میں انہوں نے دن کی روشنی نے بتایا کہ رات بیچ چکی ہے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اب تم بھی تھوڑے دیر آرام کرلو نیلا نے اٹھتے ہوئے کہا اور دیکھو اس علماری میں میرے کپڑے ٹنگی ہوئے ان میں سے جو تمہیں پسند ہے پہن لینا تمہارے کپڑے مجھے کہاں پورے آئیں گے روشن حسی میں اپنے کپڑے لے آئی ہوں نیلا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آگئی دو تین دن مبارک بات دینے والوں کے عمدرف چاری رہی اور پھر ایک روز نیلا دارا اور دلاور کو ساتھ دے کر گلمرگ آگئی اپنی جلیوی ہوئی دیکھر اس کے آنکھوں میں بے اختیار آسو آگئے اس کے عمد کی اطلاع پاکر بستی میں رہنے والے مزارے اس کے گز جمع ہونے لگے وہ کبھی ہوئی کے جلنے کا افسوس کرتے اور کبھی مسائب سے نجات ملنے پر اسے مبارک بات دینے لگتے نیلا نے وہ سارا دن گلمرگ میں اپنے مزاروں اور کاشتاروں کے ساتھ گزارا اس کے تائے عبدالرہمان درانی اگرچ اپنے ہوئی میں موجود تھے مگر اس کے عمد کی اطلاع پاکر بھی ہوئی ریس باہی نہیں نکلے اور نہ ہی نائلہ نے ان کے حویلی میں جانا مناسب سمجھا کیونکہ اس کی خیال میں عبدالرہمان درانی بھی اس کے خلاف حسینہ بیگم اور شبید درانی کی سازشوں میں برابر کے شریک تھے شام سے ذرا پہلے نائلہ درانی شہر واپس آگئی اس ایکلے روز نائلہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ شبید درانی ہسپتار سے گھر منتقل ہو چکا ہے نائلہ نے حسینہ بیگم کو اپنے مال کی واپسی کرے تین دن کی مولد دی تھی اور وہ مولد ختم ہو گئی تھی مگر نہ حسینہ بیگم نے سلسلی میں سے کوئی رابطہ قائم کیا تھا وہ نہ ہی خود اس میں کوئی کاروائی کی تھی وہ ان ماں بیٹوں کو مزید دھیل دینا چاہتی تھی دو تین دن اور گزر گئے یوں لگتا تھا جیسے نائلہ کی زندگی معمول پر آتی جا رہی ہے صفدر اور زیمت اپنے گھر واپس چلے گئے تھے پاور آف ہٹانی رحم نزول کے نام لکھوا دی اسی دوران رحم نزول بھی روزانہ ٹیلی فون پر اس کی خیلی دریافت کرتا رہا اور پھر اس روز رحم نزول نے ٹیلی فون کیا کہ اب چند روز کے لیے حویلی آ جائے اور نائلہ اس روز احمد پر لامہ جانے کی تیاری کرنے لگی نائلہ جب رحم یار خان سے روانہ ہوئی تو شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا تلاوہ ڈرائیو کر رہا تھا اس کے ساتھ اکلی سیٹ پر دارا گن سبھالے مستعید بیٹھا تھا نائلہ پیسلی سیٹ پر تھی اس کے ساتھ روشن اس کا بیٹا بھی تھا کار صادقہ پاس سے تقریبا نصب میں لاغے نکلی تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک تذرفتار کار نے اوور ٹیک کرتے ہوئے راستہ روک لیا اور اس سے پہلے کہ درابر یا دارا کو سمجھ سکتے کار سے تین چار آدمی اترے انہوں نے چہروں پر ڈھاٹے باندھ رکھے تھے اور ہتوں میں آٹومیٹر کرائف لے تھی دلاوہ نے اپنی کار کو تیزی سے دہترہ موڑنا چاہا لیکن اسی لمبا نکاب پوشنے کار پور اندھا دند فائرنگ شروع کر دی کار لڑک راتے ہوئے سڑک سے اتر کر ایک درخ سے ٹکرائی اور گولیا تیز بارش کی طرح کار پر برس نہیں تھی فائرنگ روک گئی وہ نکاب پوشنے دورتے ہوئے نائلہ کی کار کے قریب پہنچ گئے انہوں نے ایک جھٹکے سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا نائلہ کی ٹانگ میں دو گولیا لگی تھی ان دونوں نے نائلہ کو کھینچ کر باہر نکالا اور گھسید تو اپنی کار کی طرف لے گئے اور اسے پچھلی سیٹ پر ٹھونس کر خود بھی گھس گئے دوسرے علمہ کار حرکت میں آئی اور دھول اڑاتی ہوئی تیز رفتاری سے اس سڑک پر دوڑنے لگی جو ریگستان سے ہوتی ہوئی ایک طویل فاصلہ تحق کرتی ہوئی ہندوستان کی سردی شہر کشنگھڑ کی طرف چلی گئی تھی کار تیز رفتاری سے بھی ران سڑک پر دوڑے ہی تھی دو نکاب پوشن ڈرگر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دو پچھلی سیٹ پر ان دونوں کے درمیان نائلہ دورانی سینڈویچ پر نہیں بیٹھی تھی اس نے سیٹ کی پوشن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر رکھی تھی چہرے پر تکلیف کی آثار نمائیاں تھے اور دان سختی سے بھیجے ہوئے تھے اس کی دائیں ٹانگ پر پنڈ لی اور ران سے بہنے والا خون سیٹ کو بھی ترکہ رہا تھا دار میں بیٹھے دونوں آدموں نے اس طرح دبوچ رکھا تھا جیسے اب اس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو ڈرائیور کے چہرے پر بھی ڈھاٹا بندہ ہوا تھا اس کے گلے میں چمڑے کی پیٹھی تھی جس میں بنے ہوئے خانہ میں ریوالورٹ کی گولیاں بھری ہوئی تھی اور اسٹر میں اشارہ تین آٹھ کا ریوالورٹ اٹھ سا ہوا تھا اور اسٹر کا بٹن کھولا ہوئے تھا ریوالورٹ کا دستہ باہر جھاک رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ دوسرے کے پاس آٹومیٹک رائفلے تھی ان کے چہروں پر ابھی بھی دھاٹے بندے ہوئے تھے کارمیس سڑک پر تقریباً دس میل کا فاصلہ تک کیا ہوگا کہ سامنے سڑک کے این وست میں ایک سرک روشنی دکھائی دینی لگی وہ روشنی ایک ہی جگہ پر کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی دائمہ حرکت کر رہی تھی صاف لگتا تھا کہ وہ کسی ٹارچ بگرہ کی روشنی تھی انہیں نے رکنے کا اشارہ کیا جا رہا تھا یہ کون لوگ ہے ڈرائیور نے اپنے ساتھولی سیٹ پر بیٹھ ہوئے آدمیوں کی طرف دیکھا پولیس وعدہ ہی ہو سکتے ہیں گاڑی بھی نظر آ رہی ہے کارمیس نے جواب دیا ان کے اشارے پر روٹنے کا مطلب ہے سب کچھ خاطر ڈرائیور نے کہا تم لوگ تیار ہو جائے میں قریب پہنچ کر گاڑی کی رفتار کم کر دوں گا وہ یہی سمجھے گئے کہ گاڑی روٹ رہی ہے تم لوگ فائر کھول دینا لیکن ذرا خیال رکھنا زیادہ لوگ نہ بنے پائے اور ملوک اس نے پچھلی سیٹ پر نیلہ کے بائیں طرف بیٹھے آدمی کو مخاطب کیا تم نے اس گاڑی کے ٹیرو کو نشانہ بنانا ہے تاکہ یہ لوگ ہمارے پیچھے نہ سکے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ملوک نے جواب دیا اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوئے ایک آدمی تھوڑا سا ٹریول کی طرف طبق گیا جبکہ دوسرا آدمی کھلکی کی طرف جھوک گیا اور اس نے رائفل کی نار کھلکی سے باہر نکال لی تھی یہ ایک اے فوڈی سیمن رائفل تھی وہ جو سب مشین گن کا کام دیتی تھی دوسرے آدمیوں کے پاس بھی ایسی ہی رائفلیں تھی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ملوک نے بھی اپنی رائفل کی نار باہر نکال لی تھی کار کے ہیڈ لیمز کی روشنی میں سامنے سڑ پر کھڑے ہوئے تینچار پولیس والے اب سابت نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک کیاپ میں سرخ پروشنی والی ٹوارچی جی سے وہ انہیں رکنے کے لئے مسلسل اشارہ کر رہا تھا اس سے دو تین قدم پر دوسرا پولیس والے 303 کی رائفل سنبھالے کھڑا تھا جبکہ دو پولیس والے ان سے کچھ اٹھ کر کھڑے تھے ان کے کندوں پر بھی 303 کی رائفلیں لٹکی ہوئی تھی یہ پولیس کی گوئی کشتی پارٹی تھی جو دہی علاقوں کا طویل چکر کٹ کر صادق آباد والے ہائیوی کی طرف جوابیس آ رہی تھی لیکن گاڑی کا اگلا ٹائر فلیٹ ہو جانے کی وجہ سے انہیں وہاں رکنا پڑ رہا تھا اور صادق آباد کی طرف سے آنے والی اس گاڑی کو دیکھ کر وہ انہیں رکھنا چاہتے تھے کہ شاید ان گاڑی والوں سے کی مدد مل سکے لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے خطرناک مجرموں کی تلاش کیلئے اس لڑک کی ناکبند کر رکھی ہو ڈرائیور نے کار کی رفتار کم کر دی کے ساتھ اس پر آدمیوں کو سنگنل دے دیا نیلہ دوران میں بھی سامنے سڑکوں پولیس والوں کو دیکھ لیا تو اس نے اچانہ کی بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا موں بند کر دو اس کتیا کا ڈرائیور چیخا نیلہ کے دن طرف بیٹھ ہوئے شخص نے بڑی تیزی سے گھوم کر نیلہ کے موں پر اس سختی سے ہاتھ دبایا کے نیلہ کو سینے میں اپنا ساز گھٹا و نسوس ہونے لگا ڈرائیور نے کار کی رفتار اکڈم تیز کر دی تھی اس کے ساتھ ہی پیچھلی سیپر بیٹھ ہوئے ملوک اور اگلی سیپر بیٹھ ہوئے دوسرے آدمی نے فیر کھول دیا سنگ پر کھڑوے پولیس والے کار کی رفتار کم ہوتے دے کے لیے ہی سمجھے تھے کہ وہ کار بک رہی ہے وہ مطمئن سے ہو گئے لیکن سلمہ کار سے نسوانی چیخوں کے آواز سنکا اور بری طرح چونگ گئے کوئی عورت بچاؤ بچاؤ بکا رہی تھی انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کار میں کسی عورت کو اغوا کر کے لیے جا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کوئی سوچتے آنیوالی کار کی رفتار اکدم تیز ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی کار سے فائر ہونے لگی ٹارٹ بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی جو سڑک پر لوٹتے بھی دور چلی گئی تھی اس کا رفل بردار ساتھی پچھل کر پیچھ اٹھا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے موہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ سڑک پر ڈھیر ہو گیا گول اس کی کھوپنی میں لگی تھی جس سے اس کا بھیجہ تک اڑ کر باہر بکھر گیا تھا اس کے ساتھ ایک زورتہ دھماکہ وہ کار سے چلائی جنوالی اور گولی پولیس وین کے پیئے پر لگے جس سے ٹارٹ ایک دھماکے سے پھٹ گیا دوسرے دو پولیس والے اچھل کر پیچھے جا گئے تھے وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ اقلمت ثابت ہوئے تھے انہوں نے آنے والی کار سے کسی عورت کی چیخنی کے آواز سنتے اس سرک کی کنارے پر چلانگ لگا دی تھی انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس کار میں کسی عورت کو اغوا کر کے لے جائے جا رہا تھا اور ظاہر ہے کار والے آسانی سے پولیس کا سامنے نہیں کر سکتے تھے وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ کار کی رفتار کا کم ہونا بھی دھوکہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی پولیس میں گزری تھی اور اس زندگی کے تجربوں نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا ان دونوں کی شبہ درست نکلے تھے کار کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی تھی اس کے ساتھی فضاء میں فائرنگ کی آواز گونجوٹھی گولیا ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئی تھی اس لمحہ انہیں اپنے ایک ساتھی کی زوردار چیخ اور دھماکی کی آواز سنائی دی وہ کار انتہائی تیز رفتار سے سڑک کی کنارے سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی تھی ریت کے بعد ان نے فضاء کو اپنی لپیٹ میں ریلیا تھا اڑتی ہوئی دھول میں دور ہوتی ہوئی کار کی اکمی سلخبتیوں کی مدھم سے روشنی نظر آ رہی تھی دونوں پولیس والوں نے سنبھل کر کار پر فائرنگ شروع کر دی لیکن وہ کار فائرنگ کی رینج سے نکل چکی تھی معزی سامین حضرات